ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے میں نے فخر سے کہا یہ واقعی مجھ سے معبت کرتا ہے آرس کلپ کے نگران نے آواز دے کر وہاں کے ایک چپڑاسی کو بلایا اور اسے کہا کہ فٹا فٹ بیبی کے لیے لیمن وارٹر لاؤ نہیں نہیں مجھے لیمن وارٹر کی ضرورت نہیں ہے آپ لیمن وارٹر لیں گی تو وہ لازم بہتری محسوس کریں گی چند لمحوں بعد چپڑاسی لیمن وارٹر کا گلاس بنا کر لے آیا میں نے نگران کے بار بار اسرار کے بعد لیمن وارٹر پیا تو وہ مجھے واقعی اپنے جسمیں تقویت اور شادہ بھی محسوس ہوئی اس نے مجھے کہا بی بی سمیل آج آپ انوسینٹ سے بس اتنا ہی کھیلیں اور گھر جا کر آرام کریں میں ابھی تو آئی ہوں میں اس سے کم از کم آدھا گھنٹہ اور کھیلوں گی وہ مسکراتا ہوا چلا گیا میں نے اسے تھینکس کہا اس کے ساتھ ساتھ میں نے انوسینٹ کو بھی تھینکیو کہا تھا اس نے بڑے پیار بھرے انداز میں اپنا جسم میرے جسم سے مس کیا دوسرے دن میں حسب معمول ہارس کلب میں انوسینٹ کے ساتھ ہلکی رائڈنگ کر رہی تھی کہ تھوڑی دیر بعد اسطبل کا نگران لیمن وارٹر کا جگ لے آیا اس کے ایک ہاتھ میں ایک گلاس اور دوسرے میں مدر فیڈر بھی تھی ہارس فیڈر کے ذریعے گھوڑوں کو فیڈر سے جھٹکے سے لیکوٹ دیا جاتا تھا اس نے لیمن وارٹر کا گلاس مجھے دیا جبکہ ہارس فیڈر میں لیمن وارٹر ڈال کر انوسینٹ کو دیا اس نے مزید لیمن وارٹر پینے کے لالچ کے لئے زمین پر تین چار دفعہ پاؤں مارا نگران نے اسے دوبارہ وہ مشروب دیا بیبی آپ کو یہ لیمن وارٹر کیسا لگا ویری گوڈ ٹیسٹ باتوں باتوں میں اس نے اپنا نام شنام سنگھ بتلایا میں شاید اس سے کچھ زیادہ ہی فری ہو گئی تھی پہلی بار میں نے اس کے سر تاپاؤں شکل و سلط کو باگور جائزہ لیا وہ نا جانے کیوں میرے دل میں اتر گیا میں نے اس سے مسکرا کر کہا تم بھی بہت انوسینٹ ہو اس نے میری اس بات پر ایک جھر جھری لی باگور میرے چہرے پر دیکھنے لگا لیکن خاموش رہا میں نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ کر کہا مجھے روز اپنے ہاتھوں سے لیمن وارٹر پلانا اس نے ڈرتے ڈرتے دبے دبے الفاظ میں کہا روزانہ میں نے بھی اپنی مدھ بھری آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالتے ہوئے کہا ہاں روزانہ آپ کے میجر ڈیڈ نے مجھے ایسا کرتا دیکھ لیا تو نہ صرف میرے ساتھ برا کریں گے بلکہ تم پر بھی برم ہوں گے میں نے اسے کہا آپ فکر نہ کریں اس طرح ہماری محبت کی امارت کی تعمیر میں پہلی اینٹ رکھ دی گئی تھی ایک دن میں نے کھل کر اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا میں ایک ادنا رینک کا دیسی سیپاہی ہوں شنام سنگھ نے کہا تم لوگ آلت رتبے والے اور وہ بھی ہمارے حکمران گورے ہو میرا اور آپ کا بھلا کیا جوڑ تم ایسا نہ سوچو میسٹر سنگھ میں نے اس سے کہا میں اپنے ڈیڈی سے تمہیں زد کر کے مانگ لوں یہ اور مجھے پتا ہے میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں وہ میری جانب سے کی گئی کوئی زد رد نہیں کرتے اس گھوڑے انوسینٹ کو بھی میں نے ان سے زد کر کے حاصل کیا تھا یہ گھوڑا جانور ہے اس کا اور تمہارا معاملہ کچھ اور نویت کا تھا میرے بارے میں جو کچھ تم سوچ رہی ہونا ہونا ممکن ہے دیکھا جائے گا میں اور شنام سنگھ روزانہ ہارس کلب میں ایک مناسب جگہ بیٹھ کر ملنے لگے اس کی سوچیں اور طبیعت میرے مزاج طبیعت سے میل کھاتے تھے اس کی شخصیت کی منفرد کشش نے میرے دل کو مکمل طور پر اپنے شکنجے میں لے لیا تھا میری توجہ کا فوکس انوسینٹ سے ذراہت کرشنام سنگھ کی جانب ہو گیا تھا انوسینٹ ہمارے عبیت منڈلاتا رہتا تھا بلکہ وہ میرے قریب آ کر مجھ سے محبت بری اٹکیلیاں کرتا تھا وہ میری توجہ چاہتا تھا میری چاہت چاہتا تھا میں اب دو جانب تقسیم ہو کر رہ گئی تھی بس یوں ہی سمجھیں کہ پچاس فیصد حصہ شنام اور پچاس فیصد گوڑے کی جانب راغب تھا لیکن مجھے یہ یقین کامل تھا کہ مجھے انوسینٹ اور شنام دونوں محبت کرتے ہیں لیکن مجھے اس چیز کا رتی بھر بھی خیال نہ تھا کہ انوسینٹ جانور ہوتے ہوئے بھی میرے لیے اپنے دل میں کتنی عجیب سی معبت رکھتا ہے میں اور شنام سنگھ جب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ٹریک میں چلتے تو وہ میرے پیچھے پیچھے عجیب سی آوازیں نکالتا ہوا آیا کرتا تھا ایک دن میں حسب معمول ہارس کلب سے اپنے بنگلے میں جیسے ہی داخل ہوئی تو وہاں میں نے باگیچے میں ڈیڈی کو بڑے تفکرانہ انداز میں ٹہلتے ہوئے دیکھا انہوں نے مجھے اپنے پاس بلاتے ہوئے کہا کہ سمیل ادھر آو میں ان کے قریب گئی تو انہوں نے مجھے غسلی نگاہوں سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم سے جو سوال کروں اس کا مختصرا ہاں یا نہ میں جواب دینا میں نے اسی وقت اندازہ لگایا تھا کہ یقیناً ڈیڈی کو میرے اور شنام سنگھ کے درمیان پروان چڑھنے والی محبت کی بو پہنچ چکی ہے ڈیڈی نے وہی سوال داکھ دیا جس کا خدشہ تھا تمہارا ہارس کلپ کے نگران شنام سنگھ کے ساتھ کیا تعلق ہے ان کے اس اچانک سوال میں میں پڑھ بڑھا گئی سمیل میں تم سے جو پوچھا ہے بس اس کا جواب دو چند لمحہ بعد میں نے انہیں بڑا حوصلہ کر کے بتلا دیا کہ میں شنام سنگھ کو نہ صرف دل سے پسند کرتی ہوں بلکہ میں اسے شادی کرنا چاہتی ہوں لگتا ہے تم وقت سے پہلے ہی جوانی کے نشے میں پاگل ہو گئی ہو انہوں نے میرے گالوں پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا یا تمہارے کچھے ذہن کی اس گھٹیا استبل کے نگران نے اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر پاگل کر دیا ہے خیر اس سے تو اچھی طرح نمٹ کر اس کے جسم سے خال اتروا دوں گا لیکن یاد رکھو تمہیں ہر حال میں شنام سنگھ کی محبت کا خناس اپنے ناپختہ بے اکل زہن سے جھٹکنا ہوگا میں نے روتے ہوئے کہا یہ میرے لئے ممکن نہیں ہے اچھا ایسی بات ہے میں اسے ممکن بناوں تمہارا آج سے ہارس کلپ جانا بند ہے میں نے ان کے آگے باقیانہ انداز میں کہا ڈیڈی میں نے ہر حال میں ہارس کلپ جا کر نہ صرف اپنے محبوب گھوڑے سے انو سنگھ کے ساتھ وقت گزارنا ہے بلکہ شنام سنگھ کے ساتھ ملنا بھی ہے میں اپنے ان دونوں محبوبوں سے ملے وغیر نہیں رہ سکتی اتنے میں میری ممی بھی وہاں آگئی انہوں نے بھی ڈیڈی کے موقف کی تعقید کر دی مجھتانوں کے تیر مارتے ہوئے کہا کہ اب تم بڑی ہو گئی ہو اور اب تمہاری عمر ایسی نہیں ہے کہ تم اپنے بچپن کے پالے گھوڑے انو سنگھ کو کھلونا بنا کر کھیلو اور اس کے ساتھ ساتھ دل کے فیصلوں کو ماننے کی بجائے اس کی حقیقت دیکھو کہ کیا حقیقت ہے میں نے ان سے پوچھا آپ کس حقیقت کی بات کر رہی تھی جوابان انہوں نے کہا حقیقت یہ ہے کہ ایک تو تمہاری عمر ایسی نہیں کہ تم کسی نوجوان سے محبت کی پینگیں چڑھاؤ دوسرے تمہیں معلوم ہے کہ تم عالی سٹیٹس کے باوجود ایک تیسرے درجے کے ملازم سپاہی کو اپنا دل دے بیٹھی ہو یہ سب کچھ ہمارے سٹیٹس کے خلاف ہے بلکہ تمہارا یہ پاگل پنے والا ڈراما ہمارے خاندان کے لئے باعث شرم ہوگا میں نے ان سے اپنے جنون محبت میں بحث والے انداز میں زبان چلانا شروع کر دی تھی اگلے روز ڈیڈی نے میرے ہارس کلپ کے داخلے پر نہ صرف پابندی لگا دی بلکہ اپنے اثر اور اسوک سے شرام سنگھ کی وہاں سے ٹرانسفر بھی کروا دی تھی دوسری جانب میرے علم میں یہ بات آئی تھی کہ ڈیڈی پریشانی کے علم میں انوسینڈ کو گولی مارنے کا پروگرام بنا رہے ہیں شرام سنگھ کی ہارس کلپ سے ٹرانسفر اور انوسینڈ کو گولی مارے جانے کی خبروں سے مجھے بہت تشویش پریشانی ہو رہی تھی ادھر ڈیڈی نے میرے بنگلے سے واہر نکلنے پر بھی پابندی لگا دی تھی میری ممی یہ سمجھا سمجھا کر آجز آگئی تھی کہ میں اپنے ذہن سے شنام سنگھ کی محبت بابستگی کو چھوڑ دوں لیکن میں اپنی زد پر قائم رہی ڈیڈی نے مجھے شنام سنگھ اور انوسینڈ سے دور رکھنے کی خاطر اپنا تبادلہ بحول نگر سے چٹا گانگ تیرہ کور میں کروا لیا تھا اور انہوں نے ممی کو کہا کہ وہ اگلے ہفتے یہ شہر چھوڑ دیں گے میں نے ایک بار پھر ان کے آگے یہ زد جاری رکھی میں کسی قیمت پر بھی شنام سے شادی کیے بینہ نہ جاؤں گی اور اس کے ساتھ میں نے یہ انہیں دھمکی دی کہ اگر آپ نے انوسینڈ کو گولی مارنے کا حکم دیا تو میں اپنے آپ کو گولی مار لوں گی ایک دن میں نے ٹینشن میں آ کر اپنی زندگی کو ختم کرنے کی خاطر کافی مقدار میں خواب ابر گولیاں کھالی تھی مجھے پوری طور پر آرمی ہسپتال لے جایا گیا وہاں میرا میدہ واش کر کے مجھے بچا لیا گیا میں نے ہسپتال میں دیکھا کہ میرے اردگرد ہلکہ بنائے بہت سے لوگ کھڑے ہیں ان میں سے میرے ڈیڈی اور ممی بھی تھی یہ تم نے کیسی پاگلانہ حرکت کی ایک بھوڑے اور تھرڈ کلاس دیسی سپائی کے لیے تم نے اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی وہ آپ کی نظر میں دیسرے درجے کام شخص ہوگا تمہیں کیا معلوم میری زندگی میں شنان سنگھ کی کیا حیثیت ہے اور انوسینٹ کی وہاں کھڑے گورے فوجی آفیسر نے میرا مزاک اڑاتے ہوئے میری ممی نے میرے قریب آ کر کہا تم نے معاشرے میں مٹی پلید کر دی ہے تم اپنی زد چھوڑو اور اب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم واپس لندن چلے جائیں آپ جائیں میں شنان سنگھ اور انوسینٹ کے بغیر نہیں رہ سکتی میں چند روز ہسپتال میں رہی میں بچتو کی لیکن میرے جسمیں تیز فعب اور گلیوں کے زہر کا اثر باقی تھا اس کے باوجود میرے لبوں سے مسلسل چھنام اور انوسینٹ کا نام ہی نکلتا تھا اگر تنہیں گند کھانا ہے تو کھا بلاخر میرے ڈیڈی نے جنجلا کر مجھے کہا تیری پاگلانا زد کی وجہ سے یہاں اتنا زلیل و خوار ہو چکا ہوں کہ مجھے اب لگتا ہے میرا یہاں مزید رہنا ٹھیک نہیں ہے میں تم سے سخت ناراض ہوں لیکن تمہاری بچگانہ بے مقصد زد کے آگے ہتیار پھینک رہا ہوں جب ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشم کشم تھی تو ڈیڈی نے ممی کو کہا کہ میں اور اس کے عاشق چنان سنگھ کی شادی کا خراجات تمہیں دے دوں گا لیکن میں اس شادی میں شرکت نہ کروں گا انہوں نے مجھے مقاتب کر کے کہا تم اب میری بیٹی نہیں رہی ہو تم میری طرف سے آزاد ہو تم کہاں جاؤ مرضی مرو جیو ایک آفیسر نے میری ڈیڈی سے کہا اتنے سخت دل نہ بنو میجر بے شک یہ اچھا نہیں کر رہی مگر ہے تو تمہاری بیٹی ڈیڈی نے کہا یہ اس وقت تک میری بیٹی تھی جب تک یہ اس دو ٹکے کے سپاہی شنان سنگھ سے نہیں ملی ہسپتال سے چھٹی کے بعد جب میں منگلہ پہنچی تو وہاں ڈیڈی موجود نہ تھے جبکہ ممی موجود تھی لیکن میری جانب سے اکھڑا اکھڑا رویہ اختیار کی ہوئے تھی میں نے اپنے محبوب شنان سنگھ کو یہ پیغام دیا کہ اب تم سے شادی کر سکتی ہوں میں تم فٹ افٹ بہاول میں گراؤ میں اس دن آرمی ہارس کلپ گئی وہاں میں نے اپنے محبوب گھوڑے انو سنڈ سے بہت دنوں بعد ملاقات کی وہ دیوانگی کے انداز میں میرے آگے پیچھے ہو کر اٹکیلیاں کرنے لگا اس کے خوش ہونے کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے جیسے کسی محبوب کو بہت عرصہ بعد اس کا محبوب قددار نصیب ہوا ہو مجھے اس کے نگران جنبل نے بتلایا کہ آپ جب اس کے پاس کافی دنوں سے نہیں آئی تھی تو اس نے آپ کی جدائے میں نہ صرف اداس رہنا شروع کر دیا تھا بلکہ اس کی خوراک بھی کم ہو گئی تھی مجھے میرا جنور محبوب تو مل گیا اب مجھے اپنے انسان محبوب شنان سنگھ کا شدت سے انتظار تھا مجھے لگتا تھا کہ میرے دو محبوب ہیں جانور کے روپ میں انوسنٹ اور انسان کے روپ میں شنان سنگھ شنان سنگھ مجھے کافی دنوں کے بعد درتے درتے ہارس کلب میں ملا تھا اسے میں نے جب یہ کہا کہ ڈیڈی کو میں نے بلاخر تم سے شادی کرنے کے لئے منا لیا ہے تو اس کا مو حیرت امارے کھلا کھلا رہ گیا میں نے کہہ کہا لگا کر کہا تم اپنا مو بند کرو اور اس بات پر یقین کر لو کہ میں چند روز میں تمہاری دلھن بننے والی ہوں شنان سنگھ اور میں جب رائیڈنگ ٹریک میں ملتے تو انوسنٹ ہمیں بڑے غور سے گھرا کرتا تھا وہ بڑی عجیب نگاہوں سے ہم دونوں کو دیکھتا تھا وہ ہمیں دیکھ کر بڑی غسیلی حرکات کرتا تھا تم نے کبھی انوسنٹ کے رویے پر غور کیا ہے لگتا یہ تمہارا محبوب گھوڑا تمہیں میرے ساتھ دیکھ کر شاید جلتا ہے میں نے اس کی بات کو مزاق میں لیا شنان سنگھ دیکھو میں نے بڑی قربانی دے کر تمہیں حاصل کیا ہے مجھ سے کبھی بے وفائی نہ کرنا میرا تم سے وعدہ ہے میں زندگی بھر دھوکہ نہیں دوں گا شنان سنگھ نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا تمہاری میری محبت تاریخ ہند کی ایک مثالی محبت ثابت ہوگی ہم دونوں محبت کمار میں ایک دوسرے سے وعدے اور قسمیں لے رہے تھے میرے اندر انوکھے اور آن دیکھے جذبے انگڑائیاں لے رہے تھے ہم اس کیفیت میں اپنے اردگرد سے بے کور ہو کر ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے اچانک انوسنٹ میرے قریب آ کر مجھ سے اٹکیلیاں کرنے لگا وہ دراصل مجھ سے توجہ مانگ رہا تھا لیکن میں شنان کی محبت میں اتنی ڈوبی ہوئی تھی کہ میں اس کو نظر انداز کر رہی تھی میری ادم توجہ کو محسوس کرتے ہوئے انوسنٹ نے ایک ہلکی سی غسیلی ٹکر شنان سنگھ کو ماری اس نے ٹکر کھانے کے بعد انوسنٹ کو دھتکارا اگر یہ تمہارا محبوب گھوڑا نہ ہوتا تو لازم ان اسے زہر دے دیتا آئندہ ایسی بات نہ کرنا میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی اچھا تم بتلاو تمہیں مجھ سے زیادہ محبت ہے یا اپنی اس گھوڑے محبوب سے سچی بات ہے میرا آدھا دل انوسنٹ کی جانب اور آدھا تمہاری جانب ہے میں تم دونوں کے بغیر نہیں رہ سکتی تم نے اسے دھتکارا ہے چلو تم اسے اب چمکارا شنان سنگھ میرے کہنے پر اسے چمکارا تو انوسنٹ نے ایک اور ٹکر اسے ماری اور وہ غصے سے گھرتا ہوا ناراض انداز میں ایک کونے میں کھڑا ہو گیا شنان سنگھ نے بھی اس کی پروانہ کی شادی کا شیڈول ممی نے مجھے دیا ہے کہ میری اور شنان کی شادی سکھ عقیدے کے مطابق ویلس حال میں ہوگی اور وہیں سے میں شنان کے ساتھ اس کے گھر رکست ہو جاؤں گی مجھے معلوم تھا ممی نے یہ بات اپنے دل پر بہت بڑا پتھر رکھ کر کہی تھی اس وقت نازانے میرے دل کو کیا ہو گیا تھا شنان کے عشقے بھوت نے میرے دل سے ممی ڈیڈی کی محبت کو نکال دیا تھا ایک روز قبل اپنا ضروری سمان لے کر شنان کے گھر آ گئی وہاں مجھے دلن بنی دیکھ کر ان کے علاقہ کے دور دراز کے لوگ جھوک در جھوک مجھے وہاں کسی حجوبہ چیز کی مانند دیکھنے آ رہے تھے اس کے محلے میں جگہ جگہ مٹھائیاں بٹ رہی تھی میں سب کی نگاہوں کا مرکز بنی ہی تھی شنان کے گھرولے شادی کی ضروری تیاریوں میں مصروف تھے تھوڑی دیر بعد مجھے شنان سنگھ نے یہ اطلاع دی کہ انوسینٹ کا رکھ والا ہنبل بڑی گھبرات اور پریشانی کے عالم میں آیا ہے وہ تم سے ملنا چاہتا ہے میں جب ہنبل کے سامنے گئی تو اس نے مجھے یہ حیرت انگیز خبر سنائی کہ انوسینٹ استبل سے نا جانے کہاں بھاگ گیا ہے میں نے تاجب کی حالت میں اسے پوچھا وہ تو تمہاری نگرانی میں تھا وہ کیسے اور کہاں بھاگ گیا اس نے ہامتے ہوئے کچھ دیر بعد اپنا سانس بحال کیا اور مجھے بتلائے کہ رات کے دوسرے پہن میں جب اسے آخری بار دیکھا تو وہ بڑے مایوس کن انداز میں درد بری آوازیں نکال رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں سے آنسوں منڈلا رہے تھے لیکن صبح نہ جانے وہ کہاں چلا گیا جاؤ اسے ڈھونڈو میڈم میرے خیال کے مطابق انوسینٹ استبل کے سامنے والے کھنٹرات میں چلا گیا تھا میں نے شنام سنگھ کو کہا کہ تم میرے ساتھ اسے تلاش کرنے نکلو دیکھو اگر وہ مجھے نہ ملا تو میں تم سے شادی نہیں کروں گی یہ گھوڑی تو دماغ سے کھسکی ہوئی معلوم ہوتی ہے جو ایک گھوڑے کی گمشدگی کی وجہ سے اتنا پاگل ہوئے جا رہی ہے وہاں موجود دیسی لوگ میرا مزاک اڑانے لگے ہمبل میں اور شنام سنگھ اور ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ متوقع جگہوں پر تلاش کرتے رہے لیکن وہ اس دن نہ ملا میں نو سنگھ کی گمشدگی کے وجہ سے مایوس ہو کر رونے لگی شنام سنگھ اور اس فیملی والے ارد گرد کے محلہ دار مجھے سمجھانے لگے کہ وہ کہیں نہیں جائے گا وہ آ جائے گا تم فیلحال کل ہونے والی شادی کے اتمنان سے تیاری کرو رات دیر تک شنام کے گھر میں اس عجیب مسئلے پر رنگیلی باتیں ہونے لگیں میں نے اندازہ لگیا تھا کہ وہاں موجود دیسی لوگ میرا بڑے توہین آویز باتوں سے مزاک اڑا رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ باتوں سے تسلیہ دے کر مجھے خوش بھی کر رہے ہیں رات کے وقت مجھے ہمبل کی جانب سے اطلاع ملی کہ انو سنگھ شنام سنگھ کے گھر کے علاقے کے قریب دیکھا گیا ہے اس اطلاع کی تعاید ایک محلے دار نے بھی کی تھی میں اور شنام سنگھ دوبارہ چند محلہ داروں کے ساتھ انو سنگھ کو ڈھوننے لگے میں اپنے مقصود انداز میں اسے بلانے والی آوازیں سیٹیاں بجا کر پکارنے لگیں شنام سنگھ نے کہا برا نہ ماننا ڈیئر گرو کی قسم ہم لوگوں کی شادی ایک کامیڈی ڈراما کی سرکت اکتیار کر چکی ہیں ہماری بہت جگہ ہسائی ہو رہی ہے تمہاری طرح ڈرامے اور جگہ ہسائی کا سامنا تو مجھے بھی کرنا پڑ رہا ہے رات گئی انو سنگھ کو تلاش کرتے کرتے جب میں اور شنام سنگھ دو چار لوگ جب ڈی سٹریٹ پہنچے تو وہاں ہمیں انو سنگھ نظر آ گیا میں نے اسے دیکھا تو میری آنکھوں میں کچھ ہی سے آنسوں نکل آئے لو بھئی تمہارا محبوب مل گیا میں نے انو سنگھ کے لیے سیڈی بجائی مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا وہ اپنی جگہ کھڑا اپنے موز سے بڑی بھیانت خرر خرر کی غصیلی آوازیں نکال رہا تھا وہ ایک نگاہ مجھ پر اور دوسری نگاہ شنام سنگھ پر ڈالتا میں اس کے قریب جانے لگی تو وہاں موجود ایک شخص نے کہا میم آپ وہاں نہ جائیں کیونکہ انو سنٹ کے ارادے کچھ خطرناک لگ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود میں اس کے قریب گئی اور اسے چمکارتے ہوئے اپنے پاس بلایا اس نے مجھے بڑی حیرت بھری نگاہوں سے دیکھا میں اس کے فر جیسی خال پر اپنے ہاتھوں کو الٹا کر کے مسات سا کیا وہ ذرا سا شانت رہا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک گہری نگاہ شنام سنگھ پر ڈالی جو ڈر کے مارے ابھی تک اپنی جگہ کھڑا تھا انو سنٹ نے دوبارہ سے انتہائی گوسیلی نگاہوں سے اسے دیکھا اپنے ہلک سے خرر خرر بھیانک آواز نکالی اور ایک جست لگا کر بجلی کی طرح اس کی طرف لکھا اور ایک زور دار ٹکر سیدھی اس کے سینے پر ماری شنام سنگھ نے ایک احالی اور دھڑام سے زمین پر گر گیا انو سنٹ نے زمین پر گرے شنام سنگھ کے سینے پر چار پانچ تیز تیز ایسی لاتیں ماری کہ اس کے موں سے خون کی بھوار نکل آئی میں چلاتی ہوئی انو سنٹ کے پاس آئی اسے میں نے گھسیٹ کر شنام سنگھ کے جسم سے ہٹانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ جمان گھوڑا تھا وہ بھی بپرا غصے سے لبریز شنام سنگھ کی ساکت حالت میں زمین پر پڑا ہوا تھا انو سنٹ اپنا یہ غصیلہ عمل سر انجام دینے کے بعد بڑے آرام سے ایک جانب سکون سے کھڑا ہو گیا اس دل خراش واقعوں کو سن کر مقامی آبادی کے لوگوں میں جن میں اکثریت سکھوں کی تھی وہ بھی غصے میں آگئے انہوں نے گھوڑے کو پکڑ کر بے رحمانہ انداز میں لاتھیوں ڈنڈوں سے وارنا شروع کر دیا مہروتی چلاتی انو سنٹ کو بتانے کی خاطر اس کے سامنے آگئی لیکن جنونی غصیل شنام سنگھ کے بھائیوں اور بھلے داروں نے میری ایک نہ سنی انو سنٹ کو بچاتے بچاتے مجھے بھی کئی زخم آئے میں نے انو سنٹ کو کہا بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ انو سنٹ بھاگ جاؤ لیکن وہ اپنے جگہ کھڑا رہا اس نے نہ کسی پر حملہ کیا نہ کوئی مزاہمت کی میرے دیکھتے ہی دیکھتے انو سنٹ بپھرے ہوئے حجوم کے ہاتھوں اتنے زخم کھا چکا تھا کہ اس کے اردگرد پون کا تالاب بن گیا آخر کار وہ زمین پر نڈھال ہو کر گر گیا پھر اس نے ایک حضرت بھری نگاہ مجھ پر ڈالی اس نے اپنے موز سے انتہائی تکلیف دا آواز نکالتے ہوئے دم توڑ دیا میری نگاہوں کے سامنے میرے دونوں عاشقوں کی لاشیں پڑی تھی انو سنٹ اور شنام سنگھ کی اس ناگہانی ناقابل یقین دلخواہ آج واقعے کے بعد چند روز میری ممی ڈیڈی مجھے لندن لیا میں ایک لمبے عرصے تک سمل نہ سکی اور نین پاگل سے ہو گئی میں دنیا کی وہ واحد عورت ہوں جس نے ایک ہی وقت میں اپنے دو محبوب ہو دی ہے جی دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کامنٹ میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے گا اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری مزید ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں دعا میں ہمیں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے دوستو کیر نیازو کیر کو اجازت دیجئے اللہ نگے با